بجلی کی طویل لوڈ شیڈنگ مظاہرین کا پاوہ ہاؤس پر دھاوہ مظاہرین نے پاوہ ہاؤس کا گیٹ توڑ دیا پتھراؤں سے گاڑی کو نقصان پہنچا پولیس نے آسو گیس کی شیلنگ کر کے مظاہرین کو منتشر دیا بنو کے علاقے بکا خیل اور محمد خیل میں بجلی بندش کے خلاف مشتل مظاہرین نے بنو پاوہ ہاؤس پر دھاوہ بول دیا مظاہرین نے پاوہ ہاؤس کا گیٹ توڑ دیا پتھراؤں سے اے سی کی گاڑی کو بھی نقصان پہنچا مشتل مظاہرین اور حالات کو دیکھتے ہوئے پولیس نے آسو گیس کے شل پھینکے جس سے مظاہرین منتشر ہو گئے مظاہرین کا کہنا تھا کہ کئی دنوں سے بجلی غائب ہے علاقہ مکینوں کو سخت مشکلات کا سامنا ہے عوام کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا ہے حکام نے بجلی کی پراہمی کو یقینی نہ بنایا تو اس سے زیادہ سخت احتجاج کریں گے موسیقی